موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایش ٹی کے ساتھ میں ہوریج حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر رتو ڈیرو کے گوارنر سنس امران اسمائل اور سینیجر سیف اللہ عبدو اور حلیم عدل شیخ کی رتو ڈیرو پہنچ کر سابق وزیراعلا سنس اور گوارنر نواب سردار ممتاز علی خان بھٹو کے انتقال پر لوہکین سے اظہار تازیت تازیت کے لیے میل پور بھٹو پہنچ کر پرنڈ آدن خان چوار سیدن شہ روڈز زیڈ موڑ کے قریب گاڑی کو حادثہ چار افراد زخمی ہو گئے ابتدائی معلومات کے بعد گاڑی کی بریک فیل ہوئی جس کے باعث توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گاڑی کھائی میں گر گئی حادثے کے نتیجے میں ناظم ورڈ فتح محمد عمر سنتالیس سال اور حبیب احمد ورڈ شریف عمر تقریبا پچاس سال راول پنٹھی کا رہائشی امیر ورڈ فقیر عمر تریپن سال خالد ورڈ فیض عمر سار سال زخمی ہو گئے تفصیلات کے مقابق گاڑی بینک سے متعلقہ تھی اور چکوال سے پندادن خان آ رہی تھی فیصل آپ سے ناظرین آپ کو اپنیٹ کرتے چلیں محمد اپیل احمد کی ریپورٹ کے مطابق فیصل آباد ریپی کمیشنر محمد علی اور ایم پی شکیل شاہد اور ایسسٹنٹ کمیشنر صدر عمر مقبول اسلام نگر میں فیصل آباد ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی آگاہی کیمپ میں شہریوں میں قربانی کے چانوں کی علاشے اکٹھی کرنے پر بائیو ڈیگریڈیبل بیکس تقسیم کرنے میں مصروف جبکہ صفائی کا خاص خیال بھی کروایا چاہ رہا ہے ناظرین آپ کو پتوگی سے ایک افسوس ناقبر سے آگاہ کرتے چلیں پتوگی کے علاقے پھول نگر میں ایک افسوس ناق واقعہ پیش آیا جہاں بیوی جھلات بن گئی گھرے لونہ چاکی پر بدبخت بیوی نے اپنے ہی ہاتھوں سے ہستا بستا گھر اجار دیا ظالم اور کمزرف بیوی نے بچوں کے ساتھ مل کر ڈنڈوں اور سوٹوں کے وار کرنے کے بعد شوہر کا گلہ دبا کر قتل کر دیا نواہی گاؤں میں آنکے کا رہائشی چالیس سالہ یوسف ٹیلر ماسٹر تھا اور مقتول چار بچوں کا باپ تھا قتل کے لرزا خیز واقعہ کے بعد مقام پولیس نے موقع پر پہنس کر بچوں اور بیوی کو خراستت میں لے لیا اور تفتیش کا آغاز شروع کر دیا رہنبا پاکستان تحقین صاف اور امید فار برائے تحصیل ناظن پرندادن خان ملک منور آوان کا غریب وان کا دورہ بارش نے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی متاثرہ فراد کے لیے ہر ممکن امداد کا اعلان کیا اور وعدہ کچھ انتہائی حقداروں کی موقع پر بھرپور امداد کی اس موقع پر ملک منور آوان نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وفاقی مزیر اطلاع تو نشریہ چوزری فواد حسین کی قیادت میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ایم پیو خشاب ساشتہ آہیر کا ایم ایس کے ہمراہ ٹی ایچ کیو ہسپتال خشاب کا وزٹ ایم پیو خشاب ساشتہ آہیر نے ایم ایس کے ہمراہ ٹی ایچ کیو ہسپتال خشاب کا وزٹ کیا ایم پی ای نے مریضوں سے خیال دریافت کی اور تمام تر سہولیات اور ڈیوٹی پر تائنات ڈاکٹرز کی ڈیوٹی کو چیک کیا ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی سہولیات کا بھی چائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر خشاب محمد حمزہ سالک کا سفاری پارٹ کا وزٹ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سفاری پارٹ کا افتتاح وزرارہ پنچاب سردار اسمان بزدار کریں گے اس موقع پر ان کے ہمراہ ٹی ایپٹی ڈیریکٹرڈ فرارپمنٹ سہیل سکندر بھی موجود تھے ٹی ایپٹی کمیشنر نے سفاری پارٹ کا چائزہ لیتے ہوئے سفاری پارٹ کے کام کی تکمیل کا عظم کیا اور ناظرین آپ کو زکباباد سے اپٹیٹ کرتے چلیں منتھولار روٹ فل روچ پر موٹر سائیکل اور کار کے درمیان تصادم جس کے باعث دو بچے شدید زخمی ہو گئے دونوں بچے گھر واپس جا رہے تھے کہ تیج رفتار کار سے ٹکرا کر ہاتھ سے کاز شکار ہو گئے ناظرین آپ کو لیاقتپور سے اپٹیٹ کرتے چلیں لیاقتپور کے نواہی علاقوں ترینڈم حمد پناہ خان بیلا اور دیگر میں بھٹا مالکان نے حکومت پنسواب کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے تمام بھٹوں پر کورا کرکٹ جرا کر ان کے پکائی جا رہی ہیں کورا کرکٹ کے دھوان فضاء میں شامل ہونے لگا جبکہ دمہ اور ٹی وی کے مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا اہلی علاقہ نے ڈی سیو رحیم یارخان اور ایسسٹنٹ کمیشنر لیاقتپور سے مطالبہ کر دیا کہ کورا کرکٹ جلانے والے بھٹا مالکان کے خلاف اور ایک پانونی کاروائی کی جائے صحبت پور جڑیر شاکھ میں ذریعی پانی کی ادم فراہمی کے خلاف سمیدار اور کاشتکار سراپا احتجاج سڑکوں پر نکل آئے صحبت پور روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا اور دھرنا دیا گیا جبکہ ہر قسم کی ٹرافک معتل ہو گئی اور ایریگیشن عملہ کے خلاف شدید ناربازی بھی کی گئی اس موقع پر زمیداروں نے وزرال ابلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایریگیشن کا عملے کو فوری طور پر معتل کیا جائے اور ان کی جگہ فرض شناس عملہ آفیسر تائنات کیا جائے جو رشوت کے ساتھ ساتھ غریب کسانوں کا پانی کا حق بھی نہ کھائے ورنہ ہمارے احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں کندھ کوٹ سے کندھ کوٹ سے ہمارے نمائندے عابض علی کی رپورٹ کے مطابق کندھ کوٹ موچوے پولس کی جانب سے ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ جیسے حادثات سے نمٹنے کے لیے ایک موق ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا حادثات کو بروقت نمٹنے کے لیے افسرانوں ملازمین کو موق ایکسرسائز کروائی گئی موق ایکسرسائز میں زخمیوں کو فوسٹریڈ اور جلد از جلد ہسپتال منتقل کرنے کے طریقے اور تجربات کروائے گئے عملے کو ایکسرسائز کرانے کے مقاصد لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹرز کے لیے دیکھتے رہے نان 24 نیوز ایش ڈی چونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عملے کے ساتھ چونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عملے کے ساتھ